بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک ڈال کے اچھے طریقے سے ہم اس کا ڈو تیار کریں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم پانی کی مدد سے اس کا ڈو بنا لیں اور جب ڈو بن جائے گا تو آپ نے لازمی اس کو دو گھنٹے کے لیے ضرور ریسٹ دینا ہے اس سے ڈو اچھا رہتا ہے جب تک آپ ڈو کو ریسٹ نہیں دیں گے جو ڈو ہوتا اس کا پورا اچھے طریقے سے ریزلٹ ہی نہیں آتا تو ڈو کو لازمی آپ نے ریسٹ ضرور دینا ہے تو بہت اچھا ہے کچوری کا ہو چاہے آپ کوئی بھی سموسہ بنا رہے ہو جو چیزیں آپ بنا رہے ہو اس کے لیے لازمی آپ ڈو کو ریسٹ دیں تو یہ دیکھیں دو بن کے تیار ہو گیا اب میں اس کو ریسٹ دے رہی ہوں جب تک ہم اپنا پوٹیٹو مسالہ تیار کر لیتے ہیں پوٹیٹو مسالہ بنانے کے لیے دو پوٹیٹو لیے ہیں بوائل اس کو اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے میش کر لینا ہے آپ چاہے تو اس کو کش کر لیجئے میں اس کو فورک کی مدد سے کر رہی ہوں میش تو اس کے اندر بعد میں ہم نے جو مسالہ شامل کرنے ہیں اس میں میکس سپائسز ہے اور زیرہ ہے کٹی ہوئی لال مرچ ہے نمک ہے یہ دیکھیں چتھائی ٹی سپون اس میں سالٹ چلا گیا چتھائی ٹی سپون اس کے اندر جو ہے پسل ہوا گرم مسالہ شامل کریں گے ہم اور چتھائی ٹی سپون اس کے اندر جائے گا بھونا ہوا کٹا ہوا زیرہ اور چتھائی ٹی سپون اس میں کرس چلی ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو تھوڑی سی اور زیادہ ڈال دیں چچ پٹا کرنے کے لیے تھوڑی سی میں اور ایڈ کر رہی ہوں اس میں اور اس کے بعد اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے ہرہ دنیا آپ شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے میکس کر لیں اب یہ پوٹیٹو مسالہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا جب یہ میکس ہو جائے گا تو اس کے بعد تقریبا ہم نے دو گھنٹے کے بعد جو ہے ہم نے دو کو دوبارہ سے نکالنا ہے اور اس کو ہم بیل کے ایک بڑی سی روٹی بنا لیں گے اور پھر روٹی بنانے کے بعد پھر ہم نے اس کے پر جو ہے وہ چٹنی اپلائے کرنا ہے اور یہ پوٹیٹو مسالہ جو ہے وہ پھیلانا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دو کتنا اچھا ہو گیا ریسٹ کے بعد اب اس کو ہم بیل کے جو ہے وہ بڑا کر لیں گے آپ نے چکور فارم میں روٹی کو جو ہے وہ بیل لینا ہے دیکھیں اتنی بڑی ہے آپ نے بیل لینا ہے تاکہ جب ہم اسے فول کریں تو ہم اپاس جگہ ہو اب یہ گرین چٹنی ہے گرین چٹنی کی ریسپی جو ہے وہ میں آئی بٹن میں دے دوں گی اور ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی آپ وہاں سے بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں تو بہت آسان ہے اور بہت اچھی چٹنی ہے یہ چٹنی تقریباً ہر چیز میں لازمی کام میں آتی ہے رمضان میں تو یہ ضرور بنایں اور بنا کے رکھیں گے تو بہت زیادہ آپ کو آسان ہی رہے گی اب یہ پوٹیٹو مسالہ جو ہم نے بنایا ہے وہ ہم اس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے پہلے ہم نے گرین کی لیئر دی اس کے بعد پھر ہم نے پوٹیٹو کا جو ہے وہ لیئر لگانی ہے اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اس کے اوپر کیچپ کی لیئر لگائیں گے پہلے آپ یہ تھوڑا سا ڈال دیں گے اس کے بعد اس کو ہم لیول کر لیں گے سپون کی مدد سے اچھے طریقے سے جو ہے ہم اس کو پھیلا لیں گے اس کو تاکہ پورے پہ ایون لی جو ہے وہ سپریٹ ہو جائے یہ دیکھیں جہاں آپ کو لگے کہ یہاں پر زیادہ ہے تو آپ وہاں سے تھوڑا سا سپون کی مدد سے جو ہے اس کو تھوڑا سپریٹ کر دیں گے تو وہ ہو جائے گا یہ دیکھیں ہو چکا ہے اب اس کے اوپر ہم نے تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ ٹومیٹو کیچپ جو ہے وہ گریزل کر دینا ہے آپ کی مرضی آپ ٹومیٹو کیچپ کریں یا چلی گارلک کریں تو یہ کہ یہ ٹومیٹو کیچپ میں کر رہی ہوں کیونکہ اور لیڈی میں نے گرین چٹنی اپلائے کر دی تو بہت زیادہ سپائسی نہ ہو جائے اب یہ اسپریٹ اچھی طریقے سے کر دیا اس کو جو ہے وہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے فول کر لیں گے فول کرنے کے بعد جو ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو ٹائٹلی سا فول کر لیں گے ہم اور فول کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم اس کے جو ہے وہ پن ویل جو ہے وہ کٹیں گے اور وہ آپ کسی بھی تھریٹ کی مدد سے کٹ لیں گے دیکھیں پہلے آپ اس کی تھریٹ نیچے سے اوپر لے کر آئیں اور اس کو آپ کروس کریں گے تو وہ آٹومیٹک جو ہے وہ ایوینلی یہ دیکھیں کٹ جائے گا اس طرح جو ہے آپ ایزیلی اس کے پن ویل جو ہے وہ کٹ کر سکتے ہیں آپ نیچے سے تھریٹ کو اوپر لے کر آئیں اور ایک کروس کی شکل لیں گے تو وہ ایزیلی سارے پن ویل جو ہے وہ کٹ جائیں گے یہ دیکھیں بہترین پن ویل جو ہے کٹنگ ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو آپ فرائے کر سکتے ہیں بیک کر سکتے ہیں آپ کا جو دل چاہے آپ کر سکتے ہیں میں جو ہوں وہ اس کو فرائے کر رہی ہوں آپ اس کو ایزیلی جو ہے وہ میڈیم فلیم کے اوپر جو ہے وہ فرائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ سارے جو پن ویل ہیں وہ کٹ ہو چکے ہیں اب اس کو جو ہے سلری میں نے بنا کے رکھئے تھوڑے سے میڈے میں پانی ڈال کے اور ہم سلری بنا لیں گے اور اس کو صرف اپنے اوپر اور نیچے جو ہے وہ اس سلری میں ڈال کے اور پھر آپ اس میں تیل میں فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں میڈیم فلیم پہ کیجئے گا بہت زیادہ ہائی فلیم پہ مت کیجئے گا وانا اندر سے جو ہے وہ پھر وہ فرائے نہیں ہوگا اور کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے جب تیل جو ہو وہ گرم ہو بہت زیادہ تھنڈا نہ ہو یہ دیکھیں یہ فرائے ہو گئے ہیں پن ویل یہ دیکھیں الحمدللہ یہ تو ہو گیا ہے میں اس کو نکال رہی ہوں اسی طرح کر کے جو ہے جیسے جیسے فرائے ہوتے رہیں گے میں آپ کو بتاتی رہوں گی اور ایسے گرین چٹنی کی رسیپی جو ہے وہ میں آئی بٹن میں دے دوں گی لیکن بہت سمپل سے اس کے انگریڈینٹ ہیں ہرہ دنیا ہے لہسن ہے نمک ہے زیرہ ہے گارلک لوز ہیں گارلک جو ہے وہ آپ اس میں چھل کے سمیٹ ڈالیں گے تو وہ زیادہ اچھا دے گا فلیور دیتا ہے ہری میرچ ہے اور یہ سب ڈال کے آپ اس کو پیس لیجئے اور بہترین گرین چٹنی جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے یہ ریکھیں کتنا اچھا پینویل کا کلر آیا ہے اب اس کو میں نکال لوں گی اسی طرح کر کے تمام پینویل جو ہے وہ فرائے ہوتے جا رہے ہیں اور میں نکالتی جا رہی ہوں آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اس کے علاوہ چینل پر جو ہے مختلف رمضان سنیکس بہت اچھے جو ہے ان کی ویڈیوز ہیں تو اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں تو آپ ضرور دیکھئے گا اور پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں پینویل الحمدللہ ڈن ہو گئے ہیں اب میں نے اس کو پلیٹر میں نکال لیا ہے آپ چاہیں تو اسے کیچپ کے ساتھ سرف کر دیجئے چلی گارلک کے ساتھ سرف کر دیجئے یہ دیکھیں اور کلر بھی الحمدللہ اس کا بلکل صحیح ہے بہت زیادہ اگر آپ کی مرضی یہ ڈاک کرنا چاہیں تو آپ ڈاک کر سکتے دیکھیں جو ٹومیٹو کیچپ اور گرین چٹنی ڈالی تھی اس کا ہلکا ہلکا سا جو ہے وہ شیئر اس میں پینویل میں آ رہا ہے تو اب میں آپ کو اس کو جو ہے وہ اوپن کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سلری جو ہم نے لگائی تھی یہ آرام سے جو ہے وہ اس بلکل پیک ہو گیا یہ دیکھیں ویل کی طرح جو ہے یہ پینویل ایزیلی جو ہے اوپن ہو رہا ہے یہ دیکھا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا پوٹیٹو پینویل آپ کو کیسے لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا الحمدللہ جو ہے وہ پوٹیٹو پینویل جو ہے وہ بن گئے ہیں اور میں اب آپ کو اس کو جو ہے وہ ایک ٹرائے لے کے بھی بتاتی ہوں کہ کیسا بنا ہے کیونکہ بہت اچھی جو ہے اس میں سے خوشبو آ رہی تھی ایک گرین چٹنی کی آپ کو پتہ ہے گرین چٹنی کی جو مہک ہوتی وہ کتنی اچھی لگتی جب ہرے دنی کی اور ہری مرش کی جو مہک ہوتی ہے تو بہت مزے کا فلیور ہے تو میں تو ٹرائے کر رہی ہوں بہت مزے کا ہے سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا افطار بنائیں مزے دار اپنی فیملی کے ساتھ اللہ حافظ